پیارے ناظرین بیس رمضان اور مبارک اتوار کے دن یا مجیبو یا زلجلالی ولی کرام یہ عمل کرنے سے کیا کیا فیدے ہوں گے یہ عمل کرنے والے کی اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ واپس مل جائے گی اور اگر کوئی بے روزگار ہو تو رب العالمین اس کو روزگار عطا فرما دے گا اور اگر کسی عورت کا عمل زائع ہو جاتا ہو تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ اس کا بچہ جو ہے زائع نہ ہوگا اگر کسی مسافر کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یا مجیبو پڑھا جائے تو رب العالمین اس کے سفر کو محفوظ فرمائے گا اور اس اسم کو اگر کوئی قیدی پڑے گا تو رب العالمین اس کو رہائیت آ فرما دے گا اور اگر کسی کا دوست بزرگ یا والدین میں سے یا بیوی میں سے کوئی نراز ہے تو یا مجیبو یہ پڑھنے سے رب العالمین اس کی نرازگی کو دور فرما کر رب العالمین اس کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا فرما دے گا لیکن آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے بیس رمضان مبارک اعتوار کے دن کا یہ بہت خاص عمل ہے اگر کوئی دوست یہ کرے گا تو رب العالمین اس کی جو بھی دل کی نیک آجت ہوگی رب العالمین اس کو پوری فرما دے گا تو عمل کرنا کیسے ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن عمل سننے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ازارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھے اچھے وضائف ویڈیو اسلامی معلومات والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ دی رہیں یا مجیبو یا زلجلالی والی کرام یا مجیبو یہ رب العالمین کا اسم مبارک ہے اس کا مانع ہے اے قبول کرنے والے جو شخص اس اسم مبارک کا تعویز بنا کر گلے میں ڈال لے گا تو اس کی جو چیز بھی کوئی گم ہوئی ہوگی تو رب العالمین وہ اس کو واپس عطا فرماتے گا اور اگر کوئی ایسی میری ماں بہن ہو جس کا عمل جو ہے وہ زائیں ہو جاتا ہو تو اس عمل شریف کو آپ نے ہر روز سات روز تک سات مرتبہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یا مجیبو یا زلجلالی والی کرام یہ بڑھنا ہے اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اگر کوئی مسافر کسی بڑے سفر پر لمبے سفر پر جا رہا ہو تو اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر یا مجیبو یا زلجلالی والی کرام سات مرتبہ پر دیا جائے تو رب العالمین اس کو بحفاظت اپنی منزل تک پہنچائے گا اور وہ حفاظت کے ساتھ ہی واپس لوٹائے گا یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے اگر کوئی ناحق قائد ہے جیل کے اندر بند ہے اور اس کے لئے کوئی سبب نہیں بان رہا ہے تو اس کے لئے یہ بہت ہی خاص عمل ہے اگر وہ خود پڑے جیل کے اندر قید خانے کے اندر اگر یا مجیبو یا زلجلالی والی کرام اس کو کسرت کے ساتھ پڑے گا تو رب العالمین اس قیدی کو رہائی عطا فرما دے گا اور اس کی رہائی کے لئے رب العالمین کوئی اچھا ذریعہ بنا دے گا یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے اول آخر وہ درود پاک پڑھ لے سو سو مرتبہ اور کسرت کے ساتھ یا مجیبو یا زلجلالی والی کرام پڑے گا تو رب العالمین اس کو رہائی عطا فرما دے گا اگر کسی کا دوست بیلی ماں باپ بیوی یا کوئی عزیز نراز ہے تو وہ اس اسم مبارک کو اگر ایک ہزار مرتبہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد یا زہر کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا مجیبو یا زلجلالی والی کرام اول آخر سو سو مرتبہ درود پاک پڑے گا تو بہت ہی جلد رب العالمین اس کے رشتہ داروں اقرباں میں سے جس کی بھی دل کے اندر نرازگی ہے اس کی نرازگی کو دور فرما دے گا اور یہ بہت ہی خاص عمل ہے بیس رمضان مبارک احتوار کے دن کا یہ عمل ہے یہ عمل کرنے والا اللہ رب العالمین اس کے لئے روزی کے اچھے حصبہ پیدا فرما دے گا اگر اس کے پاس روزی نہیں ہے یا اس کے دکان جو ہے وہ بلکل ٹھپ ہو چکی ہے گاہ کی نہیں آتے تو یہ عمل کرنے سے رب العالمین اس کے رزق میں کھروبار میں برکتیں عطا فرما دے گا یہ بہت ہی خاص عمل ہے رمضان مبارک کا مقدس مہین ہے اے ایمان والو یہ رب العالمین کی اسم مبارک کو پڑھ کے اس کی رحمتوں کو حاصل کر لو جو دعا مانگیں گے خلوص دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ رب العالمین آپ کے دل کی ہر نیک تمناوں کو نیک عارضوں کو نیک دعاوں کو رب العالمین قبول فرمائے گا اور یہ عمل کرنے والا بے روزگار نہ ہو روزہ نہ چھوڑتا ہو اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ یہ پڑے گا تو رب العالمین اس کو روزگار عطا فرما دے گا اس کے لئے شرط یہ ہے کہ رمضان کی روزے نہ چھوڑتا ہو اور پانچ وقت کی جو ہے وہ نماز اس کا پبان دو نماز نہ چھوڑنے والا ہو تو یہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں زور کے بعد اثر کے بعد بھی کسی بھی نماز کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر یا مجیبو یا زلجلالی والی کرام یہ آپ نے عمل کرنا ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے خلوص دل کے ساتھ آنکھیں نام کر کے اور کامل یقین کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا مانگنی ہے اور پختہ ارادے کے ساتھ جب آپ دعا مانگیں گے تو رب العالمین آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر آپ پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا رب العالمین نزول فرمائے گا اور ہما وقت رب العالمین کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے اگر کوئی دوست اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے یا مجیبو یا سل جلالی علی کرام اس کو ہر روز ایک سو مرتبہ پڑھتا رہے تو غیب سے اس کو رزق دیا جائے گا اس کے دل کے اندر جو نیک تمنا ہوگی رب العالمین وہ پوری فرما دے گا اور یہ عمل کرنے والا رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہو اور صلات و السلام علیہ وآلہ وسلم کا یا رسول اللہ کا ورد کرنے والا ہو تو یقینا یہ بیس رمضان مبارک اعتبار کے دن کا عمل ہے یہ کرنے سے رب العالمین آپ کے دل کی ہر نیک تمنایں ہر نیک عارضوں ہیں رب العالمین پوری فرما دے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو وزیفہ اچھا لگا ہوگا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بہت شکریہ والسلام